السلام علیکم ویلکم تو آر یوٹیوب چینل ایسی لیننگ جی ہاں تو بزنس کمیونکیشن کا آج کا فیڈبیک ہمارے سامنے آج چکا ہوا ہے سٹوڈنٹ کا کہنا یہ تھا کہ پیپر بہت ایزی تھا نائن مارکس کا جو پیپر ہے وہ چیپٹر نمبر نائن سے آیا تھا ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ چیپٹر نمبر نائن چیپٹر نمبر پائی چیپٹر نمبر تھری موسٹ ایپورٹن چیپٹر ہیں اس کے بعد آپ کے پاس چیپٹر فائی میں سے پانچ نمبر کے ایم سی کیوز آیا تھے ہوریزنٹل کے تین سوال آیا تھے ایک ڈیاغنل کا سوال آیا تھا لیٹر میں سے ایک آیا تھا چیپٹر نمبر تھری میں سے چیپٹر نمبر ٹو میں سے چیپٹر نمبر فور میں سے تین سے چار جو ہیں وہ ایم سی کیوز آیا تھے چیپٹر نمبر ون میں سے بھی جو ہے وہ سرکل میں سے ایک سوال آیا تھا اور دس سے بارہ سوال اگین وہی جو کہ آپ کو میں فیڈبیک پروائیڈ کیا ہوا تھا سر امپورٹنٹ ایم سی کیوز دس سے بارہ سوال جو ہیں وہ جو آپ نے مجھے سینڈ کے تو اس میں سے آئے تھے وہی چیز جو میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ امپورٹنٹ جو قویسٹنز ہیں جو کہ آپ کو اسی لننگ کی ویب سائٹ کے اوپر مل جائیں گے اور اس ویڈیو کے نیچے لنک بھی دسکرپشن میں دیا وہاں سے مل جائیں گے ان کو لازمی کریں وہاں سے کافی حد تک جو ہے وہ پیپر ریپیٹ ہوتا ہے آپ کو وہاں پر ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے اس کو لازمی جو ہے گریپ کریں اس کے علاوہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ میں نے وہ تمام قویسٹنز جو ہیں فیڈبیک کے وہ اپنے ٹیسٹ سیشن میں بھی رکھے تھے جہاں میں آپ کو تھاؤزن پلس ایم سی کیوز پروائیڈ کر رہا تھا جسٹ روپیز ٹو فیفٹی کے اندر جہاں پر جس کو کافی سٹوڈنٹس نے ایٹم بھی کیا اور کافی سٹوڈنٹس کا ریسپانس بھی یہا ہے کہ کافی زیادہ وہی سوال جو وہاں پر میں نے ایمپورٹنٹ قویسٹنز میں سے ڈالے تھے وہی سوال جو ہیں ریپیٹ ہو کر آرہے ہیں ہوپسو ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پس کریں اگر آپ بھی اے ایف سی کا آن لائن ٹیسٹ سیشن دینا چاہتے ہیں جو کہ تھاؤزنڈ پلس ایم سی کیوز پر ہر سبجٹ کے تھاؤزنڈ پلس ایم سی کیوز وہاں پر موجود ہیں تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کے اوپر جہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے مزید ڈیٹیل پروائیڈ کر دی جائے گی کہ کس ٹیسٹ کے اندر کتنے ایم سی کیوز رکھے گئے ہیں اور کس طرح وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنا فیڈبیک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ شیئر کر سکتے ہیں اللہ حافظ